بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فائنلی بہت ہی زیادہ اہم ترین میٹنگ ہوتی ہے وزیر اعظم ہاؤس میں اور اس میں پیش ہونے والے اہم ترین پاکستان کے چیف چینل کمر جاوید باجوا مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں سرویس چیف اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے حکام نے شرکت کی یہ اتنی زیادہ امپورٹن میٹنگ تھی کہ اگزیکٹلی انڈیا کے انتخابات سے صرف ایک دن پہلے میٹنگ ہوتی ہے اور اس میٹنگ کے اندر بہت ساری باتیں ڈسکس ہوئی جو یہاں پر بیان نہیں کی جا سکتی لیکن تھوڑی سی آپ کو صورتحال بتا دے کہ اب دیریکشن کس طرف جا رہی ہے یہ کوئی عام میٹنگ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھے میڈیا پر تو یہ ڈسکس ہوگا کہ جی حکام نے باچت کی اسکیورٹی حالات پر تبایدلہ خیال کیا اس سے زیادہ وہ بات کر بھی نہیں سکتے لیکن یہ میٹنگ سب سے پہلے مودی کے انتخابہ سے ایک دن پہلے کی تھی حالیہ جولین اسانچ کا آپ کو پتا ہوگا جو کہ بہت بڑا مساد کا ایجنٹ تھا اور یہ اتنا زیادہ طاقت ہو رہا ہے کہ وکی لیگز کے حوالے سے اس کا نام پوری دنیا میں رہا اسے پوری دنیا میں ہلچل مچائی اس کے گرفتاری جو کہ ایک فراڈ اور ڈراما تھی حقیقت ٹی وی آپ کو پہلے بتا چکے اس کے اوپر کہ یہ کیا معاملہ تھے اس کی گرفتاری سے پہلے انہوں نے ایک ڈاکومنٹ لیگ کیا جو لاسٹ ڈاکومنٹ تھا اس کے اندر اس نے بتایا کہ کس طرح امریکن آرمی اب امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک ان کے طرح کنٹرول کرتی ہے پوری دنیا کو اور یہ ان کا دہشت گردانہ کاروائی کرنے کا انداز ہے یہ ایکنومک ٹیوریزم ہے جس کے طرح یہ کنٹرول کرتے ہیں یعنی آپ سمجھ لیں یہ ایک قسم کا حملہ ہی ہے آپ کے گھر پر کوئی آ جائے حملہ کر دیں بھارت آپ پر حملہ کر دیں آپ آپ اس پر حملہ کر دیں یہ بھی معاشی حملہ ہے جو پاکستان پر ہو چکا ہے چائنہ آلیڈی اس کی وارننگ دے چکا ہے گریہ آئینو اور بلاک سوان کی اب عمران خان کے ساتھ اس میٹنگ کے اندر کچھ چیزیں جو ہیں وہ فائنلائز ہوئی ہیں کہ سب سے پہلے ایکنومک ٹیوریزم کے حوالے سے جو آپ کو حقیقہ ٹی وی پچھلی ریپورٹ بتا چکا ہے کہ ڈالر مافیا کے اندر کون کون سے لوگ شامل ہے ان کا شکنجہ ٹائٹ کرنے لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک صورت ہے جو معیشت کے حوالے سے پیدا ہونے جاری ہے اس پر ڈسکس کیا گیا کہ فیوچر کیا کرنے ایک بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں نظام نہیں چلنے والا یہ نظام اس طرح گرے گا دھڑام کرتے ہوئے کہ شاید اس کی آواز بھی نہیں آئے گی اور سارے معاملات کلیر ہو جائیں گے کیونکہ پاکستان پر امریکہ نے ایکنومک جنگ مسلط کر دی ہے انڈیا نے جو حالیا چوٹ کھائی ہے پاکستان کی طرف سے اب مودی کو لانچ کرنا ہے امریکہ نے یہ جو ابراہم لنکن بیڑا آیا ہے یہ پاکستان کے گرم پانیوں کی طرف یہ کیا کرنے آئے ایران پر حملہ کرنے کے لئے تو نہیں آیا انہوں نے پاکستان پر اور عرب کمٹریز پر حملہ کرنا ہے کیونکہ جو 30 مئی کو ہونے جا رہی ہے OIC جس میں امران خان نے جانا ہے ابھی تک تو یہ صورتحال سامنے آئی ہے اس کے بعد کی بھی صورتحال میں عرب جو آپس میں لڑنے جا رہے ہیں پاکستان نے کیا کردار ادا کرنا ہے اس میں سٹرونگ فیصلے ہونے جا رہے ہیں اگر آنے والے وقتوں کے اندر امران خان کی پارٹی کے بہت بڑے بڑے لوگ باہر ہو جائیں تو آپ کوئی حیران مت ہوئے گا کیونکہ اب پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی فوج انٹیلیجنس ایجنسیا نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر معاشی دہشت گرد جو پاکستان کو کھوکلا کرے ہیں اب ان کے خلاف سٹینڈ لینا ہے اور اس میں جو بھی آئے چاہے وہ میڈیا آئے چاہے وہ پاکستان کے اندر بیٹھے ڈالر ایکسچینج کمپنیاں آئیں یا جو بھی آئے وہ بچنے والا نہیں ہے اس ساری صورتحال کے اندر بہت سارے معاملہ دیکھئے ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں ابھی تیل کا جو حالیہ پاکستان نے ڈرلنگ رکھوائی ہے یہ کوئی عام معاملہ نہیں تو لوگ سمجھے ہیں کہ ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ہم پر حملہ آور ہونے جا رہے ہیں چیزیں اور ہم روک بھی نہیں پاتے دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا ٹربلز نہیں آئیں کیا آپ نے ہجرت نہیں کی اگر اللہ پاک چاہتا تو وہیں پر مکہ کے امبر ان سب کو سیدھا کر دیتا اور اسلام کا نظام نافذ ہوتا ہے کیوں آپ کو ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا دیکھیں اس وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو ٹی جنکشن تھا وہ ٹی جنکشن ایک راستہ مدینہ کو اور ایک مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسوں مبارک تھے فرمایا میں یہاں سے جانا نہیں چاہتا لیکن تیرے مکہ والے مجھے چھینے نہیں دیتے کعبہ سے آپ کو پیار تھا الحمدللہ کبھی بھی آپ بد پرستی اور ان چیزوں سے اللہ نے آپ کو دور رکھا فرشتوں کے ذریعے آپ ان کی ارلی لائے سے وہ پڑھیں ان میں ٹربل بھی آئی کتنی زیادہ یہ ساری صورتحال ایکزون موبل اور اینائی جو بھی ہیں ان کے تانے بنے جا کر یہودی زانے سے ملتے ہیں انہوں نے پہلے ہی سروے کر لیا تھا جیولوجیکل سروے تو کر لیا تھا لیکن ڈرلنگ کر کے ان کو پتا چلا اس میں کوالٹی اور چیزیں کیا ہے اور وہ سب کچھ انہوں نے باہر کا اب صورتحال اس طرح کی ہوتی ہے یہ ایک خاموش انڈسٹینڈنگ کہتے ہیں پاکستان پر حملے کی صورتحالی پاکستان اس کو بند کیا اور انشاءاللہ اللہ کی حکم سے مستقبل میں چائنیز اور رشیان ڈرلنگ کمپنی کے تروں یہیں سے تیل نکلے گا اور دنیا دیکھے گی اب پاکستان کی فوج اور عمران خان کو بڑے فیصلے لینے جا رہے ہیں جس پر ابھی ڈسکس نہیں کیا جا سکتا لیکن آپ کو بہت ساری بڑی چینجنگ جو ہے وہ عید کے بعد نظر آئیں گی کیونکہ ایک تو بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے یہ تو بڑا ٹربل والا بجٹ ہوگا ان کے پاس پیسہ ہے آپ نے یہاں پر کنٹرول نہیں کیا ایک بات سمجھ لیجئے کہ چھبیس کنٹریز ایسی تھی جن کے ساتھ عمران خان کے مائدے ہو چکے تھے پیسہ ریٹرن کرنے کے حوالے سے اور پھر ان کے وزیروں مشیروں نے غلط ریپورٹنگ پیش کی ان کو بھی جو انٹیلیجنس ایجنسیوں نے عمران خان کو ثبوت دی ہے کہ یہاں یہاں پیسہ پڑا ہوئے ان کے وزیروں نے ایک کام نہیں کرنے دیئے ریاست نے اب پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے اور نواز شریف زرداری مستقبل تو ان کا باہر ہے جو مرضی ہو جائے ہمیں پیسوں سے گرز ہے اسی سے آپ نے برا نہیں منانا کہ ایسا کیوں ہوگا ہم نے پیسے لینے اور ملک کی ایکانومی سٹیبل کرنی ہے آپ دیکھ لیں ایکانومی کا کیا حال ہے انشاءاللہ یہ بڑی میٹنگ اور اہم ترین میٹنگ تھی اور ایک دن پہلے الیکشن سے میٹنگ ہونا اس کے اثرات انشاءاللہ نظر آئیں گے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس پر ارلی ڈسکشن نہیں کی جا سکتی لیکن انشاءاللہ آپ کو اس کے سرات نظر آئیں گے اور یاد رکھئے گا نظام نہیں بچنے جارہا یہ گرے گا اور ہر صورت گرے گا دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں